آج سنڈے ہے انجم کی سکول کی چھٹی ہے تو آج ہم نے جانا ہے گلگت پچھلے پانچھے مہینے سے ارزان کے دانتوں میں کچھ ایشو ہے اوپر والے دانت ارزان کے وقت کے ساتھ سڑتے جا رہے ہیں میں آپ کو درہا دکھانا چاہتا ہوں ارزان کے اوپر کے جو دانت ہیں مو کھول ارزان مو کھولو یہ دیکھیں گا اسے یہ اوپر کے تقریباً تین جو دانت ہیں نا مکمل سڑ کے ختم ہوتے جا رہے ہیں اور شروع میں دانت بڑے اچھے نکلے تھے ارزان اوپر کے دانتوں میں درد ہوتے ہیں نہیں اور اس کے دانتوں کے اوپر چھوٹے چھوٹے دانیں بھی نکلے ہیں جو جڑے ہیں وہ تھوڑی سی ڈسٹراب ہے اس وجہ سے دانیں نکل رہے ہیں یومنا آج ہم نے گلگت جانا ہے آپ کو پتا ہے نا آپ کو ہاں اور خوش ہونا صبح سے بہت زیادہ خوش ہونا یومنا گلگت جانا کہہ رہے ہیں خوش نہیں تھی ہم نے اسے اٹھایا گلگت جانا ہے اٹھو تو یہ کہہ رہی تھی مجھے نہیں جانا ہے مجھے سونا ہے کیوں یومنا ایسا کہا تھا ہم لوگ گلگت جانا رہے ہیں اور میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں کیوں کہ وہاں ہاں ہم اگر ٹائم میلا تو سٹی پاک بھی جائیں گے ارزان کے دان چیک اپ کر رہا ہوں تو مجھے تو نروس ہو رہا ہوں ارزان کو کیسا لگتا ہوگا مجھے سب سے زیادہ دان نکالوانے میں سوئی لگانے سے دان لگتا ہے چلو دیکھو بہن بھائی میں لڑائی ہو گئی ہے یومنا ارزان کو بیچے سمار رہی ہے اور یہاں گیا یومنا آپ ایکسائٹ اٹھو گلگت جانے کے لئے اوہو کیا چاٹا پڑا ہے یومنا کے موں پہ بس بس لڑائی مات کرو یومنا آپ ایکسائٹ اٹھو گلگت جانے کے لئے ہاں وہاں پہ کیا کرو گی چاکلیٹ کھائیں گے ارزان آپ کے ساتھ پوپٹ تو نہیں ہوا ہے ہاں نہیں ہوا ہے پوپٹ ارزان نے ایک لفظ زیادہ استعمال کرتا اپنی بولچال میں پوپٹ کوئی بھی چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے یہ کہتا ہے میرے ساتھ پوپٹ ہو گیا یہ ڈیلی ویلوگز دیکھتا ہے یوٹیوب پہ تو وہاں سے یہ چیزیں سیکھتا ہے ابھی ہم لوگ اتر دے ہیں اور یہاں کی ایک فیمس چیز کھا دے ہیں جس کا نام ہے جلیوی 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 ہماری فیوریٹ ہوتی ہے یہاں کی جلیوی بہت مددار ہوتی ہے اور یہاں اندرسائے کھتے ہیں اور یہاں اندرسائے کھتے ہیں جلیوی 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 یمنا جلیوی آگئی آپ کے لئے ڈرگے ہو ڈرگے ہو جو کتے ہیں بڑے خطرناک ہیں انجم کی طرف بھونکنے لگا اور بہت ڈرگیا یہ کیسی ہے جلیوی جلیوی گلگیت پہنچ گئے ہیں اور یہاں پہ جو آرزان کا ڈکٹر تھا وہ ہی آج نہیں ہے ہمارا بہت بڑا پوپٹ ہو گیا ہے ابھی ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہاں پہ کسی اور ڈکٹر کے بارے جائے مجھے رہا تھا یہاں پہ تھوڑی سی سردی ہوگی لیکن یہاں پہ گرمی ہے ہونزا سے گرمی ہوگی گلگیت سٹی ہے ہونزا ہونزا تو بہت تھنڈی جگہ ہے فرق تو ہوگا موسم ہونزا اور گلگیت میں سردیوں کے موسم میں گلگیت لینڈے بازار میں بڑا ریش رہتا ہے فیملیز کا اور لینڈے بازار بھی آج کل بہت مہنگا ہے پہلے لوگ آتے تھے اس لئے کی سستی چیزیں ملتی ہے لیکن سب سے مہنگائی ہے تو انہی مارکٹ میں آج کل ایسا ہی ہے بھائی چیزیں بڑی مہنگی ہیں آپ کے پاس بس کیا کریں گے لینڈے کی چیز کیوں مہنگی ہوتی ہے لینڈے کی چیز نہیں چیزیں مہنگ ہے سر لوگ زیادہ آتے ہیں اس لئے آپ مہنگا کرتے ہیں پیچھے سے مہنگ ہے اس لئے ہم مہنگ کرتے ہیں کیا کریں گے مہنگائی ہے جی جی مہنگائی تو ہے ہر چیز مہنگ ہے صحیح بات ہے بھائی یہ کتنے گا ہے یہ والا کوٹ سر یہ آپ کے لئے پچی سو رو بھی ٹھیک ہے ہماری پسند کی کوئی چیز ملی نہیں نہیں آپ کے دکان سے لیکن اچھا لگا گف شف کر کے آپ سے آجاو بھائی تین جوڑا سو تین جوڑا سو تین جوڑا سو جرابیوں تین جوڑا سو تین جوڑا سو اس طرح آواز لگانے سے لوگ آتے ہیں آتے ہیں پڑتا ہے اس طرح سے اس طرح پڑتا ہے لیاقت آئس کریم ادھر ہوتی تھی نا گئیس گرمی میں ہم آتے تھے لیاقت آئس کریم کھا کے جاتے ابھی سردیاں ہیں تو آئس کریم کا دنسپ نہیں ہے اسی لئے ہم بچوں کو کچھ سویٹ وغیرہ ہی کھلاتے ہیں ابھی چلتے ہم سیدھے سٹی پارک بچوں کا بڑا اسرار ہے سٹی پارک جانے کا ہم آگئے سٹی پارک ہمارے بچوں کی فیوریٹ جگہ ہے یمنا کی بھی انجم اور ارزان تینوں کی ہاں سلائٹ ہوگی یمنا ارزان تم بھی سلائٹ کرو گے ہاں ابھی دیکھو ارزان سلائٹ کرے گا میں ابھی سوتے ہو سلائٹ کرنا یہ دیکھو ہاں 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 سلائٹ ہاں 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 جو چیز کھاتے اس کو شاپر کو ڈیسپین میں ڈالو آس پاس اتنے سارے ڈیسپین ہیں میں نے جولہ بھی جولہ کیا میں نے سلال بھی سلائے کیا بہت انجر کیا یہاں پہ لڑکے کرکٹ کھیلتے ہیں اور یہ جو فینس ہیں نا اس سے اندر کرکٹ فوٹبال اور والے بال کا گراؤنڈ ہے ابھی تو ونٹر ہے نا یہاں پہ گرینری نہیں ہے جب آپ گرمیوم آئیں گے نا تو پل فلک گرینری ہوتی ہے پورے پارک میں گلگت کے بلکل سنٹر میں یہ پارک بنا ہے ائرپورٹ کے ساتھ اور بہت ہی اچھا ماہول ہے ارزان سٹی پارک کا وزٹ کیسا رہا اچھا رہا انجوئی کیا بہت زیادہ تب ہی ہم رکے ہیں دنیور میں فروٹ کی سب سے بڑی دکان پہ لوکل فروٹ میں سب سے مین فروٹ یہاں پہ سیب ہے چار سے پانچ فرائٹی کا سیب آبیل ہے گائیس میں ڈیسائیڈ کیا ہے کہ میں ناشپتی کھاؤں گا یہ میں کہا میں ناشپتی نہیں ہے یہ دیکھو یہاں پہ لگیے اچھا اچھا ٹھیک کہاں سے ہیں آپ میں ادھر دنیور کا ہوں سر دنیور سے ہیں کیا نام ہے آپ کا زاہد حسین میرا نام اچھے لگتی ہے ہماری ویڈیو اچھے لگتی ہے سر کمنا آپ کو جا چاہیے لے لو کلہ لے لو آگے یہ زیادہ باتیں کرتا ہے سر یہ بہت باتیں نہیں کرتا ہے چینل میں دیکھتا ہے کیسا ٹیسٹ ہے ہماری کلے کا بہت اچھے جوسی ہے مل نہیں تھا کیا ہے یہ تم کیا کہا رہے ہو ناشپتی چینل میں دیکھتا ہے